لاہور میں سنگاپور کی سیر، زو سفاری پارک کی سنگاپور کی طرز پر تعمیر ہوگی شیر گرجے گا، ہاتھی چنگھاڑے گا، گینڈا بھی جلوے دکھائے گا جانوروں کے لیے عالمی میار کے پنجرے بنیں گے افریکن زون، ڈیزرٹ اور سالٹ رینج کی تعمیر سیاہوں کے لیے نائٹ سفاری ہوگی کیام کے لیے ہٹس بھی بنیں گے اگران وزیراعالہ کے پنجاب والوں کے لیے تحفہ زود سفاری کی اپگریڈیشن کا سنگے بنیاد جکھا جیل کی سیر کی منصوبہ 31 جنوری کو مکمل ہوگا ترکیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کمیشن موسیٰ نقی کا محکمہ سی اینڈیو کا دورہ قدیم امارت کو اصل حالت میں بحال کرنے کی ہدایت موسیٰ نقی کا گھڑا چوک فلائی آور کا دورہ ترکیاتی کام اور پیش اپ کا جائزہ لیا فینشنگ کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت مگران حکومت کی پنجاب کو پیرس بنانے کی تیاریاں آئندہ چار ماہ کے لیے ایک سو پچیس ارب کے ترکیاتی فنڈ جاری لاہور میں ڈیویلپنٹ کے لیے تینتیس ارب خرچ ہوں گے ترکیاتی بجٹ کی مد میں گیارہ ارب دیے جا چکے پینڈی بورٹ کے مطابق فنڈز کا ساٹھ فیصد حصہ روڈ سیکٹر کی سکیموں کو ملا آسن سپیڈ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود حصفتالوں کو بدلنے کے لیے کوشہ مہن ہوا حصفتال کو ترکیاتی کام کے لیے دو آشار گئے ایک ارب روپے منتقل وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈکل جنورسٹی پروفیسر محمود آیاز کا ایمجنسی جنوری کے آخر میں کھولنے کا اعلان ای پی آئی میڈیسن پروگرام کے لیے ساڑھے تین ارب روپے جاری میک میں خزانہ نے دینگی آپریشن کے لیے تین کروڑ پچھتر لاکھ دے دیئے پنجاب ہیلتھ مینجمنٹ فسیلیٹیشن کمپنی کو ایک ارب چالیس کروڑ روپے منتقل کیے گئے مدہ چیل لائیں ایک ہزار روپے انعام پائیں پنجاب حکومت کا چیل گوشت کی روکتام کے لیے بڑا فیصلہ گوشت کو بلڈنگ ڈیسٹوران شت پر پھینکنے کی صورت میں سیل کیا جائے گا چیل کو مارنے کے لیے ہوای فائر کیا جا سکتا ہے میٹرپولیچن کارپوریشن نے تجاویز ایڈمنیسٹریٹر کو منظوری کے لیے مجوا دی سرکاری اسفتالوں کی اوپی ڈی تیرہ روز سے مکمل بند اوپی ڈی کے تمام کمروں کو تالے ڈاکٹرز نرسیز اور پیرامیڈیکل سٹاف سمیت تمام عملہ غائب وائی ڈی اے کی ہرٹال سے علاج معالجہ تاتل کا شکار مریض پریشانی کا شکار اسفتال ملازمین نے ہرٹال کو چھٹیوں میں تبدیل کر دیا یا مہا نے پھر سے عوامی سواری کی قیمت بڑھا دی وائی بی آر وان ٹو فائیو سی سی کے تمام موڈلز اٹھارہ ہزار روپے مہنگے وان ٹو فائیو وائی بی آر جی کی نئے قیمت چار لاکھ اکہتر ہزار مقرر کمپنی نے نئے قیمتوں کا اطلاع کر دیا الڈی اے سیٹی منظوبے میں غیر معمولی تاخیر کے نتائج ریونیوں کو بڑا دھج کا سارے چار عرب کے حدف میں صرف چالیس کروڑ اکٹھے کیے جا سکے علاٹیوں پر تاخیر کا ملوہ گرانے کے لیے اضافی ڈویلپمنٹ چارجز ڈالنے کا پلان الڈی اے سیٹی ہاؤسنگ کے رہائشیوں کا جیو آر کے باہر احتجاج شہر کی بیشتر گلیاں چوٹ پوٹ چکیں سیورج کا بوسیدہ نظام بھی مشکلات کی بڑی وجہ قرار مزنگ کے سادھی پارک کی متعدد گلیاں کھندر بن گئی سٹائلینڈ روڈ مناوا کے مقیم سڑک کی چوٹ پوٹ سے پریشان پھر اس پوروڈ سے کماہا کی جانب جانے والا راستہ بھی انتہائی خستہ حال رحمانپورا والے سیورج کے مسائل سے دوچار ہیں بھولا روڈ گرین ٹاؤن بھی کھندوں میں تبدیل ہو چکا ہے پھر اس پوروڈ کینچی سٹاپ پر لگایا گیا فیلچیشن پلانٹ بند ہلاکہ مکینوں تک صاف پانی کی رسائی ناممکن ہوگی پلانٹ خراب ہونے سے دکانتاروں کو بھی مسائل کا سامنا ٹھوکر میں انصدادے تجابزاد کیمپ کے سامنے تجابزاد کی بھرمار وچبات پر ریڈیوں کے حجوم سے پیدل چلنا بھی محال دکانداروں کی منمانی جاری دکانوں سے ایک کئی کئی گز باہر تک ٹھیلے لگائے گے منچ گمری روڈ آٹو مارکیٹ میں دکانداروں نے سڑک پر قبضہ جمالیا چیفک تبہہو شدید متاثر چالیس انسپیکٹرز کی ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے منظوری دے دی ترقیادی کمیٹی کے اجلاس میں چار سو سے زائد انسپیکٹرز کے نام زیرے گھوڑ آئے میرٹ پر پورا اترنے والوں کو ترجیح دی گئے ہیں جوہرچون میں وقت کی پابندی نہ کرنے والے کیفز سیل کرنے کا حکم سموک تدارک سے متعلق کیس میں جسٹس شاہد کریم نے کہا کی شہر کے انڈرپاسیز مکمل کرنے کی حتمی تاریخ کے بارے میں الڈی اے بارہ دسمبر کو بتائے حکومت کو آلودگی کا سبب بننے والی انڈرسٹریز کو آئین جرمانوں کے بارے میں آگاہ کرنے کی ہدایت خدیجہ شاہ کی نظر بندی اور توہین عدالت کا کیس جسٹس علی باقی نجفی نے دفعہ پاس پر فیصلہ محفوظ کہ لیا آپ میٹنگ آپ منٹس دینا چاہتے ہیں نہ ہی انڈرٹیکنگ کا فارمیٹ عدالت کے استفسار ہوم سیکیٹی نیا شکیل احمد نے کہا کہ فیصلہ حکومت کر سکتی ہے میں نہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا پی ٹی اے کے دوبارہ انٹرپارٹی الیکشن کے فیصلے کے خلاف درخواست جسٹس شدہ تعلی نے معاملہ لارجر بینچ کو بجوا دیا ثابت چیرمن پی ٹی اے کی پانچ سالہ ناہلی کے خلاف بھی سمات معاملہ پانچ رکنی لارجر بینچ کو بجوانے کی سفارش ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو تین روز میں ہلکہ بندیوں سے متوالک اترازات پر فیصلے کا ہو ایک شخص نے ملک تباہ کر دیا ہم اقتدار نہیں عوام کی بھلائی چاہتے ہیں صرف حکومت نہیں لیں گے دوزار سترہ کے جالی مقدموں کا احتساب بھی چاہتے ہیں میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے تم ساٹھ ہرب روپے کھا جاؤگے تو مہنگائی کیسے رکے گی پنجاب کی سیاست میں حل چل شہبہ شریف اور جہانگیت ترین کی ملاقات سیٹ ایجسمنٹ پر تباہ دے خیال دونوں راہنماوں میں پنتالیس منٹ کی بیٹھک ہوئی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر تباہ دے خیال کیا گیا ان چودری بھی موجود تھے کسی سے الیکشن الائنس نہیں کر رہے سیٹ ایجسمنٹ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں مضبوط امید وار لے کر آ رہے ہیں آئندہ الیکشن میں جیت نو نیکی ہوگی رانہ سناولہ کو یقین کہا کہ عدالتیں موجود ہیں کسی کے ساتھ کوئی نائم صافیہ تجاوز ہوتا ہے تو وہ جائے رابطہ کریں مشن لاہور مکمل ہوا سابق صدر عاصف علی زرداری آٹھ شوزہ قیام کے بعد اسلام آباد چلے کے لاہور میں قیام کے دوران اہم ملاقات ہیں پیپلز پارٹی کے لاہور میں ورکلز کنونشن کی تیاریاں چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کریں گے چودری اسلام گل کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس آئی جی پنجاب نے ملازمین پر انعامات کی بارش کر دی پہلی مرتبہ بڑے ملازمین میں انعامات اور ویل فیر قیمت میں دو ارب جاری بہادری پر ملازمین کو سولہ کروڑ کے فنڈ جاری کیے گئے بچوں کو شادی کے لیے انتالیس کروڑ انتالیس لاکھ کے فنڈ دیئے گئے ہیں ڈینگی کی روک تھام ڈی سی لاہور کی سربراہی میں لاروا تلفی یقینی بنانے کے لیے زلی انتظامیہ انیکشن رافیہ حیدر کا یوسکی 78 ریس کورس کا دورہ فیلڈ میں ڈینگی ٹیموں کی حاضری اور دور مارکنگ کا جائزہ لیا سہت سہولت پروگرام سے متوالک سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس صدارت نگران وفاقی وزیر سہت ڈاکٹر ندیم جان نے کی نگران سبائی وزیر سہت پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم کی خصوصی شرکت پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا زلیر جرگز کوالیٹی کنٹرول بورڈ کے سکریٹیز کی کانفرنس وزیر پرائیمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی شرکت صبائی وزیر کا بیوٹی انجیکشن لگانے والے غیر مستند افراد کے قلاب گریکڈاؤن تیز کرنے کا ہوگا صبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی زیرے صدارت اہم اجلاس ڈیڈی فوڈ آتھارٹی آسیم جاوید کی بھی شرکت پنجاب حلال ڈیویلپنٹ ایجنسی کی کارکرگی پر دبادلہ خیاب کیا گیا پیری لائف سٹاک سے تعلق رکھنے والی عدویات کی انجسٹی کو مشکلات کا سامنا انجسٹی مالکان کے وفود کی لاہور چیمبر آمد ڈرگ ڈیگولیٹری آتھارٹی ویٹرنی عدویات کی سند کے لیے الگ ڈیسک بنانے کا مطالبہ کر دیا گیا گونہ پنجاب علیگو رحمان سے سرگودہ چیمبر کے وفد کی ملاقات وفد کی قیادر صدر چیمبر کامریز سین انجسٹری سرگودہ نے کی وفد نے گونہ پنجاب کو انہیں درپیش مسائل سے آگاہ کیا آئی جیس ای ڈی آئی جی امران کشور اور انویسٹگیشن افسران کے ملاقات امران کشور نے ملٹان روڈ میں بس پر فائرنگ واقعے کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کیا کہا کہ فائرنگ کرنے والے چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا واقعہ ملزمان اور بس اس ڈرائیور میں تلخ کلامی پر پیش آیا ایس پی سیٹی کیپٹن ایٹائیڈ کازی علی رزا کی زیلے صدارت اجلاس و غیر قانونی افغانیوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف آپریشن کا حکم ادھر ایس پی سیٹی کازی علی رزا کی زیلے نگرانی چیننگ سیشن افسران کی کارکتگی کا جائزہ لیا گیا چینی باشندے سے موبائل چیننے والا دو رکنے گروہ گرفتار کر لیا گیا آیاز اور حسنین کو خیبہ پختوں خاصے حراست میں لیا ایس پی سیوالائنز ڈاکٹر عبدالحنان کی پریس کانفرنس این روزہ انٹرنیشنل اپتلمالوجی کانفرنس کا آغاز پروفیسر محمد موین پروفیسر احسن خاکان پروفیسر ندیم حفیظ برت اور لیگر شخصیات کی شرکت پروفیسر جلیل الدولہ پروفیسر لطیف ڈاکٹر کمر السلام روڈی پروفیسر ممتاز حسین پروفیسر اصد اسٹم خان بھی شرک روس یو اے جارجیا سے بھی نمائندے شرک ہوئے ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آسمان جھانگی گروپ کے امیدواروں کے لیے ہائی ٹی، ہائی کورٹ بار کے صدارتی امیدوار ساکیب اکرم گوندل اور لاہور بار کی صدارت کے امیدوار منیر حسین بھٹی شرک ہوئے تشدد کا چکار رزوانہ کا چائرڈ ویل فیر بیورو سکول میں پہلا دن زیر تعلق بچیوں نے خوش آمدید کہا چیئر پرسن سارا احمد نے کہا کہ رزوانہ کی نفسیاتی کانسلنگ بھی کی جائے گورنمنٹ گریجویٹ خواتین کالج اسلامپورا میں اقبال دی تقیب چیف ایڈیشنل سیکریٹی اسٹیبلشمنٹ خالد تاہیر بابراسی ڈاکٹر انگسر ازر ڈائیکٹر کالج لاہور ڈوین ڈاکٹر نیا زاہد پرنسپل ڈاکٹر شگفتہ باس اور دیگر کی شرکت نمل لاہور کیمپس میں دو روزہ عدوی ڈراما اور آرٹس فیسٹیول پہلے روز نسلے نو کے محبوب شاید ملید نیازی کو اخراج اعقیدت پیش مشارعے میں دور حاضر کے نامور شوران شرکت کے بیکن ہو سکول سسٹم وابلہ ٹون کیمپس میں نمائش کا انعقاد اول سے پنجم جماعت تک کے طلبہ کی شرکت بچوں نے خوبصورت کرافٹس پلانٹس اور دیگر کھانے کے سٹالز لگائے اساتیزہ سمیت والدین نے سٹالز کو خوبص رہا پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو سو سے زائد فرنیچر برینڈز کے سٹال قائم ڈائمنڈ سپریم فوم نے ایکسپو کا احتمام کیا گورنہ پنجاب لیگو رحمان نے نمائش کا افتتاہ کیا مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا انٹرنیشنل وولنٹیرز ڈے کی مناسبت سے تقیب کمیونٹی ایمجنسی ریسپونس ٹیمز چیلنج کا سور کی گھرز ٹیم نے جیت لیا گورنہ پنجاب لیگو رحمان نے انعماد تقسیم کیا جلانی پارک میں ہر طرف فرنگوں کی بہار گلے داؤدی کی نمائش کا چوتھا روز شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت گلے داؤدی کی نمائش میں سو سے زائد اقسام کے پھول رکھے گئے پہلی سپر ہاکی لیگ کا آغاز علمکین منظور الحسن سینئر نے ابتدا کیا ڈار اکیڈمی واجہ جنید ہاکی اکیڈمی اور بابا گرو نانک ہاکی اکیڈمی کی ٹیمیں شامل انڈر سکسٹین ہاکی لیگ میں تمام ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف میچز کھیلیں گے موسیقی